اسلام علیکم جی فیشن اب نیل بوہر اور جان ویلر نے نائنٹین تھرٹی نائن میں فیشن کے پروسس کو ایکسپلین کیا کس کی مدد سے لیکویڈ ڈراپ موڈل کی مدد سے تو اب اس موڈل کے مطابق جو سٹیبل نیوکلیس ہوتا ہے آپ اسے سفیریکل لیکویڈ مان سکتے ہو لیکویڈ ڈراپ کی طرح کمپیر کر سکتے ہو ٹھیک ہے اور وہ جو ڈراپ کی شکل ہے وہ دو فورسز کی وجہ سے بان رہی ہوتی ہے ڈپینڈ کر رہی ہوتی ہے شارٹ رینج جو نیوکلیر فورس ہوتی ہے اور کولم رپلسی فورس ہوتی ہے تو اس وجہ سے وہ شیپ ڈیفائن کرتا ہے تو نیوکلیس جائے اب نیوٹران کو کیپچر کرتا ہے فیشن کے اندر تو کیا بنتا ہے ایک کمپاؤنڈ نیوکلیس بن جاتا ہے یا ایسایڈ سی بات ہے یہ نیوکلیس ایکسائٹیڈ ہوگا تو آپ کے پاس کیونکہ نیوٹران نے آکر اس کو ہٹ کیا تو ایک میکینیکل انرجی ایک طرح سے اسے ملی تو یہ ہائی انرجی سٹیٹ کے اندر ہے ایکسائٹیڈ سٹیٹ کے اندر کمپاؤنڈ نیوکلیس ہے تو یہ جو ایکسائٹیڈ لیکویڈ ڈراپ ہے یہ اوسیلیٹ کرے گا ٹھیک ہے تو نیوکلیس کی سٹیٹ میں آگیا اوسیلیشن کی سٹیٹ میں آگیا اس اوسیلیشن کی وجہ سے اس کی جو سفیریکل شیپ ہے وہ ڈسٹارٹ ہو نہیں شروع ہو جائے گی اور وہ کس شکل میں جانا شروع ہو جائے گا لپسائٹ شیپ میں آ جائے گا اب جو ریسٹورنگ فورسز ہیں جو نیوکلیس سٹرانگ نیوکلیر فورس کی وجہ سے آ رہی ہیں وہ چاہیں گی کہ نیوکلیس واپس اپنی اثر والی شکل میں آ جائے یعنی سفیریکل شیپ میں آ جائے اور وہ جو ایکسائٹیشن انرجی ہے جو آپ کو پاس جو لپسائٹ ڈی فارم ہوا ہے اسے وہ فردر ڈمبل شیپ کے اندر لے جائے گی یعنی ڈمبل سی ایک شیپ بن جائے گی اس کی تو جو کولم فورس آف رپلشن ہے بیٹوین دو پارٹس کے اندر تو وہ آپ کے ڈی فارم نیوکلیس کو آور کم کرے گی کس سے شارٹ رین نیوکلیر فورسز سے جس سے نیوکلیس سپلیٹ ہو جائے گا اور وہ فرائگمنٹ سپریٹ ہوں گے ہائی سپیڈ کے ساتھ تو ہر فرائگمنٹ جو کویکلی سپیڈکل فارم میں آ جائے گا اور آپ کے پاس ایک اٹریکٹیو فورس ہو جائے گی جو دوبارہ سے ڈومینٹ کر جائے گی وہ دوبارہ اس کی شکل میں آ جائے گی اس کو ایک سپیڈکل شیپ دے دے گی اب یہ جتنی باتیں میں نے اوپر کہیں ہیں نیچے ایک تصویر کی مدد سے سمجھتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ایک سپیڈکل شیپ ہے اس کو نیوٹران ہٹ کرتا ہے یہ اسیلیشن پہ جاتا ہے اسیلیشن سے جا کے اس کی شیپ لپسائیڈل ہو جاتی ہے پھر یہ ایک ڈمبل شیپ میں چلا جاتا ہے یہ ڈمبل شیپ میں اس وقت وہاں پہ جو رپلسی فورسیز غالب آ جاتی ہیں یہ اس کی کریڈکل سٹیٹ ہے تو آپ کے پاس یہ نیوٹران دو فرائگمنٹس میں ٹوٹتا ہے ساتھ ہی پھر آپ کے پاس جو شورٹ رینج فورسیز ہیں وہ دوبارہ ڈومینٹ ہوگئے سے سپیریکل شکل دے دیتی ہیں ٹھیک ہے یہ پوری کہانی وہی ہے جو اوپر یہاں سے ہم دسکس کرتے ہوئے آئے ہیں ٹھیک ہوگی بات تو اب آپ کے پاس جناب یہ اپروچ آگئی تو اب آپ کے پاس اس طریقے سے ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس طریقے سے یہ پوری تھیوری چل رہی ہے تو ہم کہیں گے جو دو فیشن فرائگمنٹس ہیں ان کا سائز سیم نہیں ہوگا ٹھیک ہے نیوٹران پروٹران ریشو جو ہیوی نیوکلیس میں ہائی تھی لائٹر کی نسبے سے تو جو فرائگمنٹس ہوں گے اکسیسیو نیوٹران رکھیں گے یعنی بات سمجھیں ہیں کہ جو اصل والا نیوکلیائی تھا اس میں نیوٹران پروٹران ریشو زیادہ تھی یعنی نیوٹران پروٹرانوں کی نسبت زیادہ تھے اب جو اس کے ٹکڑے ہوگے تو زائد سی بات ہے اس میں بھی آپ کے پاس نیوٹرانس کی جو فرائگمنٹس ہیں ان کے نیوٹرانس کی تداز زیادہ ہوگی تو اب آپ کے پاس اس سکسیس کو کم کرنے کے لیے فرائگمنٹس کیا کرتے ہیں دو یا تین نیوٹران ریلیز کر دیتے ہیں تاکہ ان کی نیوٹران پروٹران ریشو آپ کے وقت ایک ون کے ایکولینٹ آسکے کریپ کریپ آسکے تاکہ وہ سٹیبیبلیٹی آسل کرسکے بات سمجھ گئے تو وہ جو اضافی نیوٹران ہے وہ اس طریقے سے ریلیز کر کے اپنے آپ کو سٹیبل کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ نیوٹران پروٹران کی ریشو برابر برابر آسکے پھر آپ کے پاس سرٹن منیموم آمانٹ آف انرجی بھی نکلے گی نیوکلیز سے جو کہ اس کو ڈیفارم کر سکتا پہلے کی تھی جس کی وجہ سے فیشن آئی تھی تو یہ جو انرجی ہوگی یہ تھریشورڈ یا کریٹیکل انرجی کے لائے گی ٹھیک ہے اگر ہم پوٹینشل انرجی جو ای پی ہے اور آر سپریشن ہے ڈیفارم اور جو ڈیفرنٹ ٹائپ آف نیوکلی آئی کو اگر ہم اس کی فگرے بنا کے دیکھیں تو آپ کہیں گے تین طرح کی کرو اے بی سی آپ دیکھ رہے ہیں اس میں آپ کو تین طرح کے اٹامک میس دیکھ رہے ہیں اے ہنڈرڈ کے قریب دو سو چھتیس تین سو کے قریب تو جو آپ کے پاس اے کرو ہے یہ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں اٹامک میس آپ کا ہنڈرڈ والا بلونگ کر رہا ہے یہ آپ کے پاس دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کا نیوکلی آئی ہے یہ آپ کے اسیلیشن میں جا رہا ہے یہ ڈمبل شیپ میں آ گیا یہ یہاں سے سپلیٹ ہو گیا جیسے جیسے آر بڑا آپ کے بعد سپریشن بڑی تو آپ نے ان کروز کو سمجھنے کے لیے ریورس پروسس آفیشن کا مانو آپ مانو کہ جو نیوکلیس ہے جس کا کچھ اٹامک نمبر بھی ہے اٹامک میس بھی ہے وہ انڈرگوز جاتا ہے فیشن میں اور دو فراغمنٹس پیدا کرتا ہے زیڈ ون اے ون ایک کا اس کے اٹامک نمبر ہوگا اور زیڈ ٹو اے ٹو سیکنڈ ون والے کا ہوگا تو جو پوٹینشل انرڈی ہے دو فراغمنٹس کے بیچ میں وہ سفیریکل ان شیپ میں کتنی ہوگی زیرو یعنی جب آپ کی شیپ بالکل سفیریکل ہے تو پوٹینشل انرڈی دو فراغمنٹس کے کمپیریزم میں یعنی وہ زیرو ہو رہے گی آر جب انفینٹی ہوگا تو آپ کے پاس وہ انکریز کرے گی جب آپ انہیں کٹھا کریں گے قریب کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ کولم انرڈی جو دو ڈراغمنٹس کے بیچ میں ہے وہ آپ نکال سکتے ہو ایز ایکر ٹو زیڈ ون زیڈ ٹو ایکی سکیر آر ون پلس آر ٹو کے تو آپ کے پاس یہ جو ڈراغمنٹس ہیں جب آپ بہت قریب لے آتے ہیں تو پوٹینشل انرڈی کمپلیکس فنکشن بانجے گا کولم اور سرفیس ٹینشن کا تو جو آپ کے پاس ای پی ہے جسے ہم پوٹینشل انرڈی کہہ رہے ہیں بیٹوین آر زیرو اور آر میں وہ ڈپینڈ کرے گی ٹائپ آف دا نیوکلی آئی وہ ٹائپ آف دا نیوکلی آئی آپ کو پتا ہے جیسے میں نے لکھا اے ہنڈرڈ اے ٹو تھرٹی سکس کی نینج اور اے تھری ہنڈرڈ کی نینج تو آپ کے پاس جو ٹائپ اے ہے اس کے اندر فائف میگا الیکٹران ووڈ سے بلو آپ کے پاس جو کرٹیکل انرڈی ہوگی جو ہم یہ ڈیفائینڈ کر کے آئے اوپر کرٹیکل اور تھریش ہرڈ انرڈی اور آپ کے پاس ٹائپ ب نے سکس میگا الیکٹران ووڈ سے بلو ہوگی اور ٹائپ سی کے اندر یہ آپ کے پاس سپونٹینیوس میشن ہوگی یعنی نیوکلی آئی میں تو ٹائپ بی جو ہے ہے اس میں یورینیم لونین تھوریم آ جاتا ہے سارے کا سارا اسی رینج کے اندر تو آپ کے پاس فیو انرجی چاہیے ہوگی اس فیشن کو سٹارٹ کروانے کے لیے تو جو انرجی نیوٹکلیس کو چاہیے فیشن سٹارٹ کرنے کے لیے سے ہم ایکٹیویشن انرجی کہہ سکتے ہیں تو یہ ایکویلنٹ ہوگی ایسی مائنس ای ناٹ ای ناٹ کیوں سی ہے انرجی آف کمپاؤنڈ نیوٹکلیس ایسی آپ کو پتا ہے وہ آپ نے بھی پیتھے پڑی تو آپ کے اٹھ آگیا آپ کے پاس ایم اے زیٹ جو کمپاؤنڈ تھا جو اس کے پروڈٹس آگے اس کا ڈیفرنس لے لیا آپ نے تو یہ آپ کے پاس اس میں ایکسائٹیشن انرجی نہیں آپ نے ڈالی ٹھیک ہے جو نیوٹران کے کیپچر کرنے سے آئی تھی وہ آپ نکال لیں تو دو سو پینتیس پلس نیوٹران مائنس دو سو چھتیس تو وہ آپ کے پاس ایکسائٹیشن انرجی آسر آجی سکس پائنٹ فور میگا لیکٹران ووٹ کے راؤنڈ میں آئی گی۔ تو اس کیس میں جو ایکسائٹیشن انرجی ہے جو کے اپنے نیوٹران کے کیپچر کرنے سے جو کمپاؤنڈ نیوٹران کے ایکسائٹیڈ فارم میں ہاں وہ زیادہ ہے کیسے آپ کے پاس ایکسائٹیشن انرجی سے آپ دیکھ سکتے ہیں نا وہ سکس مائگا Europa تھی ایکس پائنٹ فور میگا ایکسائٹیشن ووٹ ہے تو آپ کے بعد تب افیشن ہو جائے گی کیونکہ ایکسائٹیشن ارڈ جی زیادہ ہے ٹھیک ہے تو آپ کی جو ایکسائٹیشن اگر آپ اسے کلکلیٹ کریں تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ کمپاؤنڈ تھیوری کے مطابق دو سو تیتیس آپ کے پاس ٹارگٹ ہے کمپاؤنڈ ہو کے دو سو چونتیس ہو جائے گا ایکسائٹیشن سکس پائنٹ سکس ایکٹیویشن سپور پائنٹ ون ہے تو اس کا مطلب آپ کے پاس جو ایکسائٹیشن والی وہ زیادہ ہے کس سے ایکٹیویشن سے تو یہ ساری وہ پہلے گروپ میں نے بنا دیا جس میں ایکسائٹیشن انرجی ایکٹیویشن انرجی سے زیادہ ہے دو سو اٹیس اور تھوریم والے میں دیکھو تو ایکسائٹیشن کام ہے ایکٹیویشن زیادہ ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ دیکھا جائے تو پھر اگین ایکسائٹیشن زیادہ ہے اور ایکٹیویشن آپ کی کام ہے تو یہاں سے ان کیلکولیشن سے ایک پریڈکشن کی انہیں کہا کہ جو دو سو اٹیس یورینیم ہے تھوریم ہے یہ جو سینٹر والی آپ پٹی دیکھ رہے ہیں اس میں ایکسائٹیشن انرجی لیس ہے کس سے ایکٹیویشن سے تو یہ نیوکلیائی آپ کے پاس یعنی فیشن میں نہیں جائیں گے تھرمل نیوٹران سے مگر جو آپ کے پاس دو سو پینتیس ہے نپٹونیم ہے یہ ان کی ایکسائٹیشن انرجی زیادہ ہے ایکٹیویشن سے تو یہ نیوکلیائی فیشن میں جائیں گے ٹھیک ہے جیسے دو سو تیتیس دو سو پینٹیس اور دو سو انتاریس پلونیم کے ساتھ تو یہ ایک بیسک سا رزلٹ ہمیں آسل ہوا ایکسائٹیشن انرجی اور ایکٹیویشن انرجی کے کمپیریزن سے تو یہ ہمارا آج کا ٹاپک تھا اگر آپ کو اس میں کوئی بات پوچھنی ہو ڈاؤٹ ہو تو نہیں ٹکمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اب تک کے لیے اتنا ہی پکی انشاءاللہ پھر نیکس دیکھیں گے اوکے اللہ حافظ